کچھ بات کرنی ہے ستاروں کی دنیا کی تو بول پیڈکشن میں آغا بہشتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں السلام علیکم آغا صاحب ویلکم ٹو آر شو السلام علیکم کیا حال ہے جی آپ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردہ شو سب سے اچھا شو سب سے پیارے شو تینکیو آغا صاحب آپ بتائیے پہاڑوں کا کیا حال ہے آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے جب بس ایسا لگتا ہے کہ سامنے سے صدا آ رہی ہے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم قسم سے آپ لوگوں کو آنے چاہیے ہمارے اس وقت سیپ اور انگور اور اکھروٹ کا اور ناشپتی کے سیزن ہیں اور بلکہ آپ دونوں کیا پوری پول کے تھو جو جو سن رہے ہیں ہمارے مہمان بنے ہمارے باغات میں اس وقت انگور سے لے کر آڑو آڑو سے لے کر اور ناشپتی کے کئی قسمیں ہیں بلکل اور سیپ کے کئی قسمیں ہیں اکھروٹ کے کئی قسمیں اس وقت تیار ہے گت گت بلکستان کیونکہ آخری سیزن ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ مزید جو ہے وہ آپ لوگ دیر کریں گے تو پھر گلگت بلکستان دو مہنے پاس سردی کے طرف موڑے گا برف آ جائے گی بلکل صحیح آڑو کا سیزن آگیا آپ نے صحیح بتایا اور اسی سے خبر بھی جو ہے وہ یاد آگئی ہے کہ سر الیکشن جو ہے وہ جنوری کی چھے تاریخ یا اس سے آگے پیچھے کوئی قریب قریب دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے لازٹ ٹائم جو تاریخ دی تھی وہ تھوڑا آگے کی تھی دیکھیں میرے تو اپنے بات پر قائم ہوں جب یہ شڑول کے اعلان ہوا تھا اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا ایک نئے تاریخ چھے مہینے کے لئے بیٹھا ہے اور ابھی تک وہ بیٹھا ہے کہ آپ اسے ساپ سے ساپ لگائیں اگر یہ جنوری فروری میں بھی کوئی اگر الیکشن کرا دیں گے تو میری لیے بہت بڑا موزدہ ہوگا میں جا کر یہ دیکھ رہا ہوں مائی تک پہ یہ الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں حالانکہ مجھے بھی اندازے ہیں آپ کو بھی اندازے کانونی دیہار سے تو یہ چیزیں نظر آ رہے ہیں اس کے مارک انٹریک کے الیکشن بھی ہیں اس کے موجود بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن میں کیونکہ جیسے جنوری فروری کا بھی ایک بات بتاؤ آپ کو جب کوئشتال اور بہت سے علاقوں میں بڑا باری ہو رہی تو اس کے پہانے سے یہ آگے بڑھائیں کہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کرے گا ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے جان بوس کر کے جنوری فروری کی جو مہنے انہوں نے تاریخیں رکھی ہیں اس وقت پورا کوئستان پھر ایفٹباس والی پٹی ہیں پوٹیا والی پٹیاں ہیں وہاں پر تو بڑا باری ہوتی ہے تو الیکشن کیسے ہوں گے 21 اکتوبر کی انانسمنٹ ہوئی ہے میاں صاحب کی واپسی کی کیا دیکھ رہے ہیں ستاروں کے حوالے سے کہ لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ دیٹ فائنل کیونکہ تمام پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہے سینئر انہوں نے اس تاریخ کو حتمی کہہ دیا ہے میرے حساب سے یہی ہیں ستاروں کی دنیا سے ان کے ذاتی ذائچے سے بھی اور تمام مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی پھر پاکستان کے گھر کے حوالے سے بھی ستاروں کے حوالے سے بھی میں دیکھتا ہوں تو کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب آ رہا ہے پاکستان کسی قسم کا کوئی ایسے چیز مجھے نظر نہیں آ رہے جس میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کینسل کریں گے وہ پاکستان نہیں آئیں گے یا کوئی ایسے بات مجھے ستاروں میں نظر نہیں آتی باقی خدا بہتر جاتے ہیں اچھا زرداری صاحب نے ملقات کیے جا کے چودری شجاعت سے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اپنے قدم جمائے جائیں اور آگے آنے پر الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ستاروں کے حوالے سے کہ حکومت جو بنے گی کتنا پارٹیسپیٹ ہوگا یا کوئی ایک جماعت ہی ہے جو اپنی مجوریٹی کے ساتھ حکومت بنائے گی دیکھیں ایک بات تمہیں کار رات کو بھی ہم تقریباً جارب بچ چون منٹ پر ہم دیکھ رہے تھے کہ ستاروں میں کیا ہے سیاسکوں کی شو کرنا تو اسے چیک کرتے ہیں تو اس میں میں نے دیکھا کہ بلاول کے ستاروں میں ایک اچھا ایک ستارہ آکے بیٹھا ہے اب مجھے نہیں معلوم اس میں کس حوالے سے ہے اس کے نتائج پر مزید کون کون سے گر میں بیٹھے گا اس حساب سے فیصلہ کریں گے فیلحال بلاول کے لئے مجھے لگتا ہے کچھ حالات میں بہتری آئی ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے دو سال سے تو کوئی بہتری نہیں کی مجھے لگتا ہے پنجاب سے بھی تھوڑی سی بہتری کی امید نظر آ رہے ہیں اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ علم کی روشنی سے ستاروں کی دنیا سے کچھ نہ کچھ اچھے فیصلے ہونے والے یا کچھ طاقتور لوگ شامل ہونے والے ہیں یا کوئی بات پسے پردہ بلاول کے لئے بند رہی ہیں کچھ حالات کی بہتری کے ساتھ پولوشستان سے بھی کچھ حالات ان کے حق میں پہلی دفعہ نظر آئے ہیں اگر یہ سلسلہ اگلے ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک ستارے بیٹھتا ہے تو پھر گھر دیکھتے ہیں کس گھر میں بیٹھے گا اس کے بعد فیصلہ کریں گے تو آغا صاحب ایسا لگ رہا ہے اس ستارے نے بلاہو البرٹو زرداری کو سالگرہ کا تحفہ دے دیا ہے میں خود احران ہوں کل سے ایک اچھا یا تو اس کے عمل کی تبدیلی ہے اگلے سال جا رہا ہے تھوڑا ہو رہے ہیں سنتیر ہو رہے ہیں ایک اچھا ستارہ پہلی دفعہ میں آپ کو ذمداری سنگیلوں کہیں آغا صاحب جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو اور زائر ہے اس ملک کو بھی بڑی اشت ضرورت ہے کسی ایسے بہترین جو کہ معاملات کو ٹھیک کرے اور ہم لوگ صحیح بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن جب ایک سٹیبل گارمنٹ آئے گی اور بولڈ فیصلے کرے گی عوام کی پلا کے لیے تو اسے چیزیں مزید بہتر ہوں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے